آئی پندرہ کا پہلا ڈرون ویو آج ہم کھڑے ہیں آئی پندرہ کی اپنی سائٹ پر اور آئی پندرہ کی تازہ ترین ڈویلمنٹ کی صورتحال کیا ہے اور کتنے پولاتوں کا ڈیلی اس میں پوزیشن دیا جا رہا ہے اسی ویلاگ میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا اند تک لازمی دیکھئے گا میں ہوں رانب کاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام تار معلومات آپ کو بار وقت مل سکیں ابھی میں کھڑا ہوں آئی پندرہ کی سائٹ پر بہت سار ویورت نے مجھے ریکویسٹ کی تھی آئی پندرہ کی سائٹ پر جا کر آپ ویڈیو بنائیں تو ان کے لیے یہ میں خاص طور پر ویڈیو بنا رہا ہوں آئی پندرہ تھری کے اندر اس ٹائم میں کھڑا ہوا ہوں اور آئی پندرہ تھری اور فور یہ دو ایسے سیکٹر ہیں جو پوزیشن کے لیے ریڈی ہیں اس میں سیورے لائن ڈال دی گئی ہے اور الیکٹر سیٹی پول لگ رہے ہیں کیونکہ یہ آئی سیریز ہے آئی سیریز میں آپ کو الیکٹر سیٹی انڈرگراؤنڈ نہیں ملتی یہاں پہ آپ کو الیکٹر سیٹی پول پر ہی دیکھنے کو ملے گی بیسکلی یہ لو کاسٹ سیکٹر ہے جس کی وجہ سے فیسیلٹیز اس حساب سے یہاں پہ دی جاتی ہے انڈرگراؤنڈ یہاں پہ آپ کو بجلی دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن پول لگنے شروع ہو گئے ہیں سٹریٹ پول دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں ہمیں آئی پندرہ تھری اور فور کی میں بات کروں تو یہ دو ایسے سیکٹر ہیں جو پوزیشن کے لیے بلکل ریڈی ہیں یہاں پہ انہوں نے ڈیلی بیسز پہ تین سے چار پانچ پلات ڈیلی بیسز پہ سی ڈی اے پوزیشن دے رہا ہے جو جو وہ گلییں تیار کر رہا ہے ساتھ ساتھ پوزیشن دے رہا ہے تو یہ اگر آپ کا آئی پندرہ تھری اور فور کے اندر آپ کا پلات ہے تو آپ جا کے سی ڈی اے کے اندر اپنا پوزیشن اپلائی کریں ایمن ہمارے سننے میں یہ آیا ہے کہ آئی پندرہ ٹو بھی ایک ہے انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ اگر آپ کا پلات آئی پندرہ ٹو کے اندر بھی ہے تو آپ بھی پوزیشن اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ دو ایسے سیکٹر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھری اور فور تھری تھوڑا سا ڈیپ دیکھنے کو ملے فور آلموس لیول ہے اور مجھے بزاتے خود فور زیادہ خوبصورت اس لیے لگا ہے کہ وہ لیول بھی ہے اور یہاں پہ دوسری جو اہم چیز تھی جو مجھے دوسرے کسی بھی سی ڈی ای سیکٹر میں دیکھنے کو نہیں ملی وارٹر سٹوریج ٹینک ہے جو موسلی آپ کو بیلی ای ٹاؤن ڈی ایچے وغیرہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں آئی پندرہ کے اندر جگہ جگہ آپ کو بڑے بڑے وارٹر سٹوریج ٹینک دیکھنے کو ملیں گے میز کا یہاں پہ اگر کل کلا پانی کا ایشو بھی بنتا ہے تو سی ڈی ای ایزی لی اس کو منیج کر سکتا ہے لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں کی جو مٹی ہے وہ مجھے زرخیز لگ رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید یہاں پہ پانی کا ایشو بنے کیونکہ کھیت ہیں ہاں خوشک مٹی ہے تو اس سے دیکھنے سے فیل آتی ہے کہ یہاں پہ پانی کافی تعداد میں نیچے موجود ہے آپ ایزی لی بور کروا کے یہاں پہ اپنے گھر کا نظام چلا سکتے ہیں دو ہزار بائیس میں شباہ شریف وزیراعظم پاکستان جب پہلے تھے تو انہوں نے آئی پندرہ کا پانچ ہزار پلاتوں کا پوزیشن انناؤنس کیا تھا سی ڈی اے نے کہا کہ ابھی آئی پندرہ کی سائٹ اس سے قابل نہیں ہے کہ ہم پوزیشن دے سکیں لیکن ایس سون ایس پاسیبل کے تحت آئی پندرہ میں جن کے پلاتوں ہیں ان کو پوزیشن دے سکیں گے لیکن اس ٹیم انہوں نے پوزیشن نہیں دیا تھا ابھی یہ پوزیشن کے لیے بالکل ریڈی ہے آئی پندرہ میں جو پلات لینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی اچھی نیوز ہے اور جن کا آئی پندرہ کے اندر پلات ہے بھی ان کے لیے بھی بہت زبردست ہے انقریب یہاں پہ آپ کو گھر بنتے ہوئے نظر بھی آئیں گے اور میری کوشش ہوگی کہ جب جو ہی کوئی گھر سٹارٹ ہو یہاں پہ پوزیشن کے بعد تو اس کے بھی میں ریویو کرنے آؤں اور آپ کو دکھا سکا ہوں آئی پندرہ کی سائٹ اس ٹیم فولی طور پہ پوزیشن کے لیے ریڈی ہے اگر آپ یہاں پہ پلات لینا چاہتے ہیں تو دیر مت کریں ابھی ٹائم ہے اس میں انویسٹ کریں اور اپنے خوابوں کا گھر شروع کریں یہ تو ساری باتیں ہوگی تھی اس کی ڈویلمنٹ کے حوالے سے اس کی سائز کا میں بتاتا چلوں اس میں صرف دو سائز ہیں پچیس پچاس ہے جس کو پانچ مرلہ کہتے ہیں اور ایک تیس ساٹھ ہے جس کو سات مرلہ کہتے ہیں یہ دو بیسیکلی سائز رکھے گئے ہیں ان دونوں کی پرائس کی میں بات کروں تو جو پچیس پچاس ہے یہ پینسر لاکھ سے شروع ہو کے اسی لاکھ روپے تک ہے اور اگر تیس ساٹھ کی بات کروں تو نوے لاکھ سے لے کے ایک کروٹ پندرہ لاکھ روپے تک ہے ڈیپینڈز آن لوکیشن اور ساری کی ساری جو قیمت ہوتی ہے وہ لوکیشن کی ہوتی ہے اس وجہ سے کوئی آپ کو تھوڑا سے اگر ڈیپ ہوگا تو اس کی پرائسز کم ہوں گی اور اگر کوئی لیول ہوگا یا روڈ لیول سے اوپر ہوگا اس کی پرائسز اور زیادہ ہو جائیں گی یہ تین سب سیکٹر کی میں نے بات کی ہے آئی پندرہ ون میں انہوں نے کٹنگ تو کر دی ہے لیکن اس میں ابھی پوزیشن آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے تین سے چار ماہ میکسیمم مزید لگ سکتے ہیں آئی پندرہ ون کے حوالے سے میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا جو آئی سے آئی تنک سو تین منت پہلے میں نے آئی پندرہ کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے یہ آپ کو کہا تھا آئندہ دو سے تین منت بعد آئی پندرہ میں پوزیشن آنا شروع ہو جائے گا اور کچھ ویورز نے تنقید کی تھی کہ اتنی جلدی کیسے پوسیبل ہے آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جو ہی پوزیشن آئے گا انشاءاللہ میں اس پہ بھی ویلاگ بناوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو چیز ہم بتاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹیو انفارمیشن آؤ آتھینٹک انفارمیشن ہو وہ آپ تک پچھائیں سی ڈی اے کے ساتھ ہمارے اپنے بڑے اچھے مراسم بھی ہیں بہت سارے لوگ جو بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں جو چیز وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایز ایٹ از آپ تک پچھائیں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ زیادہ فائدہ بھی ہو اور آپ لوگوں کو اسلامباد اور سی ڈی اے سیکٹر کے حوالے سے مکمل معلومات مل جائیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی اور آئی پندرہ میں جن کے پلات ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو تصوصاً آئی پندرہ 3 اور 4 یہ وہ دو سیکٹر ہیں جن کو ڈیلی بیسز پہ پوزیشن مل رہا ہے اور امید کرتے ہیں آئی پندرہ 2 والوں کو بھی جلد پوزیشن مل جائے گا ان کے لیے بھی سی ڈی اے نے درخواست کی ہے کہ آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں آئی پندرہ 1 والے دل اپنا چھوٹا نہ کریں انقریب دو سے تین منت مہارلی چار منت بعد ان کو بھی پوزیشن مل جائے گا اور اس طرح یہ لوگ آئی پندرہ میں اپنا گھر بنا سکیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں اور آئی پندرہ میں انویسٹ کرنا مد بھولیں یہ بہت اچھا ٹائم ہے انویسمنٹ کرنے کے لیے بھی اور گھر بنانے کے لیے ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ